مقبوسہ کشمیر کو دنیا کی سب سے بڑی جیل میں تبدیل ہوئے دو سو اکتیس روز ہو گئے باوی میں زندگی بدستور قید ہے کرونا کیسز کے انکشاف کے بعد صورتحال مزید سنگیل ہو گئی ہے تاہم اقوام متحدہ کی مجرمانہ خاموشی تاحال مرکرات ہے بھارت نے جنت نظیر وادی کو درد کی تصویر بنا دیا ہے کارفیو اور لوگ ڈاؤن دو سکتیس میں روز بھی ختم نہ ہوا دنیا کی سب سے بڑی جیل میں قید کشمیری مسلسل ظلم و ستم سہنے پر مجبور ہیں پادی میں سکول کالج اور کاروباری ملاکز بند ہیں پبلک ٹرانسپورٹ بھی نہ ہونے کے مرابر ہے موبائل فون اور انٹرنیٹ سرویس بھی تاحال بحال نہ ہو سکی کشمیری سسک سسک کے دم توٹنے لگے ہیں طبیل اور بدترین کارفیو کے باعث مقبوضہ کشمیر میں اشیخ و رنوش اور عدویات کی شدید قلت برقرار ہے جس کے باعث متعدد کشمیریوں کی زندگی کے چراغ بج گئے دوسری جانب کورونا وائرس کے سنگین قیسز بھی سامنے آنے کے بعد صورتحال مزید سنگین ہو چکی ہے دوسری جانب مار دھار اور پکڑ دھکڑ کا سلسلہ بھی جاری ہے پانچ اگر سے اب تک سینکڑوں کشمیری شہید زخمی اور حریعت رہنماؤں سمیت قیدوبند میں ہیں تاہم کشمیریوں کی یاہو اور سسکیوں پر عالم برادری، اقوام متحدہ اور انسانی حقوق کی عالم تنظیموں کی خاموشی برقرار ہے موسیقی 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 موسیقی